الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم عما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن جح جیار النار او دکھل جنة فقد فاضل ام الحیات الدنیا اللہ مطع الگرور محترم دوستو اور بھائیو اسرام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں نے آپ کا سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا صرف حاصل کیا جس کا مطلب وہ بخوم یہ ہے کہ دو دکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہ دنیا کے زندگی فتائق گرور ہے تعالیٰ آپ کی انگلی سمسلی پانی منیرم چاہ دیکھ کر اس کی طرف لفتی اور اس چاروں کھانا چاہا کہ اچانک ایک بڑی سمسلی آئی اور بولی اری بہن تو ایسا نہ کر وہ چاروں مت کھا اس چاروں میں ایک کٹدار لوہا ہے جو ایک لوہ سے منع ہوا ہے وہ دور ایک آدمی کا ہاتھ میں ہے آدمی اس انتظار میں ہے تو اس چاروں کھائے کٹا تیرا حلق میں فسے اور دور کھیس کر تو اس کو پانی کے باہر نکار کر تو اس کو اپرے کبجہ میں کھرے اور پھر کھل جا کر تو اس کو کٹ کر پکائی اور بتیس داتوں کے بیچ تجھ کو چبائی پیائی نادار محل میری بات مان لے یہ مصیبت مولنا لے چھوٹی مسلی کھر گئی اس نے تعلیم میں کدھر ادھر خوب چکن لگایا اور سوچا نہ مجھے کھاٹے دکھائے دی رہا ہے نہ دور نہ کوئی آدمی نہ بتیس دا نہ تیل نہ کڑھائی اور فیل میں تو بالکل آجاد ہوں جرا سے دیر میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں بلاخر اس سے نہ رہا گیا اس نے وہ چرکھا لیا اور پھر وہی ہوا اس کو بڑی مسلم دی تھی اس طرح اللہ نے اپنے محبوب رسولوں کو بھیج کر انسانوں کو آرکیا کہ اے انسانوں یہ تمہیں دنیا کے جنگی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے یہ دنیا کے جنگی چند دن کی ہیں نہ جانا کب ختم ہو جائے اگر تم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بات مان کر اس کے مطابق عمل کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم کو آرام کے جگہ یعنی جندہ دی جائے گی اور اگر چھوٹی مسئل ترہے گفرت اور لا پروہی یا حریص سے کام لیا اور رسولوں کو بات نہ مان کر اپنی سمجھ سے کام لیا اور اپنی ماضی کے مطابق تم کی گزاری تو ایک نہ ایک دن تم کو موت دائے جائے گی اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا اور تم کو ہمیشہ تکلیف وائی جگہ یعنی جہنم میں جانے پڑے گا بہت کے بعد والی جنگی کے نام ہی آخرت ہے جن لوگوں نے کسی ناکام ہوگئے اللہ کا شکر ہے ہم مسامان ہیں اور آخرت پر یقین رہتے ہیں لیکن آجاد ہے مسامان دنیا والوں کے طرح دنیا کی زندگی پس گئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں ہم کو آخرت کا یقین تو ہے لیکن لیکن بہت ہی کمزور ہے ہمارے دنیا کی زندگی بن جائے اس کے ہم کو بہت جیدہ فکر ہے مگر ہمارے آخرت میں کیا ہوگا ہم آخرت کے کتنے دیاری کرے ہیں ہمیں اس کا احساس رہی ہے اللہ رب جیسے دعا ہے کہ ہم کو آخرت کا پکا یقین تو فرمائیں آمین باکر دعوانا الحمدللہ رب العالمين